ہلو فرائنڈ دیس ہے جمیند کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنو حمد تو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ٹرین کتنا لیٹ ہے ٹھیک ہے مطلب کی فور ایکزامپلز آپ کو ٹرین پکڑنی ہے آپ کی ٹرین کسی بھی سمیہ ہو سکتی ہے تو آپ کو پتہ کرنا ہے کہ وہ آپ کی جو پلیٹ فارم ہیں فور ایکزامپلز آپ کو جہاں سے سے ٹرین پکڑنی ہے یا نیو دہلی سے تو آپ کی وہ جو ٹرین ہے جس میں آپ کا ریجرویشن ہے وہ جہاں سی میں کتنے بجے آئے گی اس کا سیڈیول ٹائم کتنا ہے اور وہ ابھی کتنا لیٹ ہے ایک گھنٹہ لیٹ ہے پندرہ منٹ لیٹ ہے بیس منٹ لیٹ ہے وہ کتنا گھنٹہ لیٹ ہے وہ آپ دے سکتے ہیں کتنا ڈیلے ہے ٹرین پرس یہ بھی دے سکتے ہیں کہ وہ کب تک پہنچے گی آپ کے پاس میں ٹھیک ہے تو آپ کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا ڈیلے ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے دوسری ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پر میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے اور یہاں پر آپ کو سبسکرائب کو اپسن دیکھ راوکا اس پر اکلک کر ریکنٹیف زیادہ کو آن کر لیجئے جیسے کہ آپ کو سری ویڈیو کو مل سکے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ میں یہاں پر اوپن کرنے والا ہوں ریل یاتری موبائل اپلیکیشن کو یہ موبائل اپلیکیشن جیسے کہ آپ کو یہاں پر ٹرین سرگارنگ ساری انفرمیشن یہاں پر آپ کو مل جائے گے تو یہ دیا ہوا موبائل اپلیکیشن تو آپ کو اس ویڈیو گرہ سنو اس کا لنک مل جائے گا یا پھر آپ سیدھے پلیشٹور پر جا کے بھی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو ہوم پیج پر یہاں پر آپسن ملے گا ٹرین انکوائری سینٹر کا تو آپ کو یہاں پر کلک کر رہا ہے جیسے کہ میں نے کلک کر دیا تو ٹرین اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ٹرین نمبر فل کر دینا ہے تو یہاں پر میں ٹرین نمبر فل کر دیتا ہوں اگر آپ کو ٹرین نمبر یاد نہیں ہے تو یہاں پر آپ فل کر دیجئے گا کہ آپ کو کہاں سے یہاں پر جانا去 تو یہاں پر آپ کا source یہاں پر destination fill کر دیجئے گا تو ساری trains آ جائیں گی جس trains کی بارے میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پر fill کر دیجئے گا اور نیچے search پر click کر دیجئے گا جیسے کہ مجھے اپنے train کا number یاد ہے میرا ticket پر دیا ہوا تو میں ticket سے یہاں پر دیکھ کے fill کر دیتا ہوں تو یہ ticket میرا یہاں پر train number دیا ہوا ہے تو یہاں پر میں fill کر دیتا ہوں 06250 ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر fill کر دیا تو یہ جس train کا number ہے وہ train یہاں پر ہم کو show کرے گی تو یہاں پر آپ دے سکتے کہ وہ train یہاں پر آ چکی ہے اب ہم اس پر click کر دیں گے اس پر میں نے click کر دیا تو اس کا جو live location ہے وہ آ جائے گا اب مجھے جیسے کہ میں ناگپور ہوں اور مجھے دیکھنا ہے کہ یہ ناگپور کتنے دیر میں پہنچے گی کتنے دیر delay ہے تو یہاں پر آپ دے سکتے کہ یہ دیا ہوا ہے کہ یہاں پر دیا ہوا ہے delay 1H مطلب 1 hour اور 57 minute تو یہ ابھی جو train ہے وہ 1h 57 minute سے یہاں پر لیٹ ہے مطلب اتنا delay ہے تو جو ناگپور ہے ناگپور میں یہاں پر جو train ہے وہ پہنچے گی 1h 57 minute دیری سے اس کا جو schedule time تھا تو یہاں پر دیا ہوا schedule time 22h25 minute تھا لیکن یہاں پر لگ بھگ 2h delay ہے اس لئے یہاں پر پہنچے گی 12h20 minute پہ اور یہاں پر جو اس کا departure time تھا وہ تھا آپ کا 23h لیکن 23h کا مطلب ہو گیا ہے یہاں پر 11h لیکن یہاں پر آپ کا delay کی وجہ سے یہاں پر departure ہوگی آپ کا 12h کے 57 minute پر رات میں تو یہاں پر اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ یہ اتنا delay ہے اور یہ اس کا live location کیا ہے وہ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ یہاں بھی live یہاں پر ہے اور یہاں پر یہ آپ کا بھوپال جنسن سے نکل چکی ہے اور یہاں پر ابھی یہاں پر آپ نے اس نے cross کیا ہوا ہے کردگرڈ ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کو پہنچنے میں جو ناگپور پہنچنے میں 284 km ابھی دور ہے ناگپور سے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہ کتنا دور ہے اور کتنا delay ہے یہاں پر یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کونسے station پر کتنا delay پہنچے گی تو یہاں پر آپ کے سارے station پر آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ کتنا delay یہاں پر پہنچنے کی سمبھاؤنہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری information آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پر پیسی لائک کر لیجئے چنا کو سبسکرائب کر لیجئے گا یہاں پر آپ کو دیلی کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے اور ناتفیس مبیل کو آن کر لیجئے جیسے کہ آپ کو سبھی ویڈیو ناتفیقیشن مل سکے تینکیو